روپے تنخواہ والے کے ٹیکس بڑھا دیا اس بار بجٹ میں لیکن اربع روپے کی سبسیڈی دیتے ہیں جن کو آپ فرٹلائزر کمپنیز کو ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ نے کلوڑو روپے کی اربع روپے کی جائدات کے اوپر پراپٹی ٹیکس صوبوں نے نہیں لگایا لیکن آپ نے پچھتر ہزار روپے کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیا آج پاکستان کے اوپر پاکستان میں معذرت کے ساتھ آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 38.5 فیصد ٹیکس ہے یعنی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اگر دس روپے کماؤ تو چار روپے اس میں ہم کو دے دو آج پرائیوٹ بزنس انڈیویجولز کوئی چارٹ اکاؤنٹنٹ ہے کوئی لائر ہے کوئی ڈاکٹر ہے جو آپ کی آمدن ہے حکومت کہتی ہے انچاس اشاریہ پانچ فیصد پیسے ہم کو دے دو یعنی کہ اگر آپ پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں تو حکومت کہتی ہے ڈھائی لاکھ روپے ہم کو دے دو کمپنیز کے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے مجھے بتائیے کہ کیا حکومت آپ کو یہ سرویس دیتی ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ روپے آمدن میں سے ڈھائی لاکھ روپے حکومت کو دینے چاہیے ایسے ٹیکس تو فنلینڈ میں ہوتے ہیں نوروے میں بھی نہیں ہوتے جہاں پہ وہ جس کو کہتا ہے کہ کریڈل ٹو گریف سرویسز دیتی ہے کہ پالنے سے لے کے قبر تک سرویس دیتی ہے یہ حکومت کیا کرتی ہے پاکستان کے اندر جب گرمی ہوتی ہے کڑاکے کی تو بجلی چلے جاتی ہے جب تیز سردی ہوتی ہے تو گیس ختم ہو جاتی ہے ایک موبائل فون چلتا تھا پہلے اب وہ موبائل فون بھی انہوں نے خراب کر دیا یہاں پہ کسی کی موت آ جائے تو قبر ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں قبر کا انتظام کرنا پاکستان میں اور اس شہر کراچی میں ایک وبال جان ہے پانی پینے کا اس ملک کے اندر ہم نہیں دے سکتے وہ بھی ایک لانا جامش وہ ہو گیا ہے جان کی مشکل آگئے یہ پانی پینے کا دینے اس پورے کراچی شہر کے اندر آپ کو پانی نہیں ملتا امیر لوگ علاقوں میں رہتے ہیں آپ ڈیفینس میں تو تو پانی نہیں ملتا لیکن کم از کم ان لوگوں کے پاس اس کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ پانی خرید سکتے ہیں جو لوگ بلدیاں میں رہتے ہیں جو لوگ اتحاد ٹاؤن میں رہتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جو غریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پانی نہیں ملتا یہ حکومت اپنی بات کرتی ہے کہ یہ ملک مشکل حالات میں نکل رہا ہے ہم کو سیکریفائز کرنی ہوگی ہم کو قربانی دینی ہوگی ہم اپنے ملک کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم معیب وطن پاکستانی ہیں سارے کے ساری منحاصل قوم ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یک طرفہ قربانی کیوں دینی ہے اگر ہمارا ٹیکس بڑھائے گیا ہے ہماری جیب سے فیصے نکالے گئے ہیں ہمارا بجلی کا بلد تین گناہ بڑھائے گیا ہے ہمارا گیس کا بلد دگنا کیا گیا ہے تو پھر حکومت کیوں قربانی دیتی ہے وہ نظر نہیں آتی ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات چوبیس فیصد بڑھا دیئے ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے پی ایس ڈی پی جو ہے وہ پینسٹھ فیصد بڑھا دیا ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے چھے سو سے سات سو عرب روپیہ چھے سو سے سات سو عرب روپیہ اس ملک کا آپ لوگوں کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اپنے ایمینز اور ایم پی ایس کو دیا ہے خرچہ کرنے کے لئے وہ حکومت ہم سے قربانی مانگ رہی ہے جو سات سو عرب روپیہ وڑا رہی ہے اور آج آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے حکومت کے وزراؤں کو بھی اگر وہ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی پاکستان میں جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کم ہی آئی ہے مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے جو پہلے پچھلے سال چیز ایک سو روپے کی تھی وہ ایک سو پچیس روپے کی ہو گئی پچھلے سال وہ اس سال ایک سو سینتیس روپے کی ہوئی ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے وہ ایک سو روپے سے کم نہیں ہوئی ایک سو پچیس سے بھی کم نہیں ہوئی ایک سو ساڑھے سینتیس ہو گئی ہے لیکن صرف رفتار کی کمی آئی ہے جس کو کہتے ہیں افرات زر کی کمی ہوئی ہے اور وہ کیوں کمی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کی محنتوں سے کمی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ فیصلہ کیجئے کہ میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں پاکستان میں جو آج افراتِ ذر کی کمی ہوئی ہے وہ اس لئے کمی ہوئی ہے کہ پیٹرول دنیا بر میں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ سستہ ہو گیا ایلنجی امپورٹ کرتے ہیں وہ سستہ ہو گیا یوریا امپورٹ کرتے ہیں وہ سستہ ہو گیا گندم کپاس چاوال ساری دنیا کی ایک کمورٹی سائیکل ہوتی ہے ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں سب چیزوں کی قیمت کم ہو گئی ہے زیادہ تر دنیا کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزوں کے اندر قیمتوں میں اس لئے کمی آئی ہے کہ چائنہ کی معیشت اور یورپ کی معیشت سلو ہو گئی ہے تو ادھر اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے کپت کم ہو گئی ہے اور رسط اتنی ہے تو اس کی قیمت کم ہو گئی ہے یہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کچھ مسلم لیگ کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کی وجہ سے عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ شہباز شریف نے کم کرائی ہے عالمی قیمت میں دیل کی کمی یا چائنہ کی ایک باروں میں اس لئے ہوئی ہے لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ وہ مرغہ جب آزان دیتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد سورج نکل آتا ہے تو شاید مرغہ یہ سوچتا ہے کہ میری آزان دینے سے سورج نکلتا ہے نہیں نہیں سورج تو نکلے گا مرغہ آزان دے یا نہ دے لیکن اس حکومت کے پاس موقع تھا اس حکومت کے پاس موقع تھا کچھ اچھا کام کرنے کا جب یہ حکومت آئی جیسے بھی آئی یہ بھی ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا لیکن ٹیکس بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا ٹیکس میں اصلاحات کرنا ریفارم ہوتا ہے سب لوگوں سے برابری کا ٹیکس لینا ریفارم ہوتا ہے غریب سے کم ٹیکس لینا اور امیر سے زیادہ ٹیکس لینا ریفارم ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس بڑھا دیا آپ نے کا ریفارم ہو گیا اخراجات کم کرنے ریفارم ہوتے ہیں یہ بات کرتے تھے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم تین سو یونٹ فری دیں گے مسلم لینگ والے کہتے تھے نہیں تین سو بہت زیادہ ہے ہم دو سو یونٹ فری دیں گے کسی کو فری بجلی مل رہی ہے ماں سوا یہ کہ گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس میں بجلی کا بل نہیں آتا معذرت کے ساتھ سو سوال یہ ہے کہ اس حکومت میں کیا کیا ہے یہ کوئی قانون سازی آپ دیکھ لیجئے کوئی قانون سازی لوگوں کی سہولت کے لیے کی ہے کوئی مہنگائی کم کرنے کے لیے کی ہے کوئی روزگار بڑھانے کے لیے کی ہے کہ معیشت میں روزگار بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت جو انہوں نے قانون سازی کی ہے آئین سازی کر رہی ہے یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کی ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے کی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اچھا آپ پھر دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم وہی چال پر چل رہے ہیں کہ سعودی عرب سے تھوڑے سے پیسے لے لو چین سے پیسے لے لو آج پاکستان کے اندر دو کروڑ پینسٹھ لاکھ بچہ اسکول نہیں جاتا چالیس فیصد پاکستانی بچہ انچالیس فیصد پاکستانی بچہ آج اسکول میں نہیں ہیں جو اسکول کی عمر کے ہیں پانچ سال سے لے کے سولہ سال تک کی عمر کے چالیس فیصد بچے پاکستانی اسکول میں نہیں ہیں دو کروڑ پینسٹھ لاکھ یہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے ہندوستان ہم سے پانچ گناہ بڑا ملک ہے ہندوستان کے اندر بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں جتنے پاکستان میں کیا یہ حکومت کے لئے شرم کی بات نہیں ہے اٹھتر فیصد پاکستانی دس سال کے بچے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے دو جملے چاہے وہ اردو میں پڑھتے ہوں یا سندھی میں پڑھتے ہوں جس زبان میں ان کو پڑھایا گیا ہے اس میں دس سال کے اٹھتر فیصد بچے دو جملے نہیں پڑھ سکتے اور یہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں سندھ یہاں پہ ستر فیصد پانچمی جماعت کا بچہ دوسری جماعت کا میت کا کوئسچن نہیں کر سکتا ڈیویجن کا کوئسچن نہیں کر سکتا یہ پندرہ سو عرب روپے ہماری صوبائی حکومتیں خرچ کرتی ہیں تعلیم کے اوپر تعلیم نہیں دے سکتے جب آپ تعلیم نہیں دے پا رہے بچوں کو اور بچوں کو آپ جہلت کے اندر رکھ رہے ہیں تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے صوبوں کا حکومت کا کیا کام ہوتا ہے تعلیم دینا سہت دینا لائن آرڈر دینا اور روڈ رستے دینا بیالیس فیصد پاکستانی بہنیں ہماری جو زچگی کی عمر کے ہوتی ہیں ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کا بچہ لو برث ویٹ پہ پیدا ہوتا ہے وہ اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے اٹھاون فیصد پاکستانی بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے تو منٹلی پیشے رہ گیا ہے جتنے بچے اب یہ نمبر سن لیجی آپ ہیلت کے بارے میں کہ نیو نیٹل موٹیلٹی جس کو کہتے ہیں کہ پہلے اٹھائیس دن کے اندر کتنے بچے زندہ رہتے ہیں تو دنیا میں سب سے خراب نمبر جو ہے وہ لسوتو کا ہے اس میں اکتالیس بچے مر جاتے ہیں اکتالیس بچے اٹھائیس دن کی عمر سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں چار ہفتے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں ہزار میں سے اکتالیس بچے لسوتو دنیا کا سب سے برا ہے نمبر دو پاکستان ہے چالیس بچے ہمارے یہاں فوت ہو جاتے ہیں اٹھائیس دن سے پہلے پہلے اور یہ حکومت ہم سے چالیس پیسنٹ ٹیکس لیتی ہے یہ حکومت آکے ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم آئین میں یہ کر رہے ہیں ہم انصاف سچا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور چالیس بچے اٹھائیس دن میں مر جاتے ہیں تم شرم کرو تم دنیا کے دو نمبر خراب ہو یہ تم کو کرنے کا کام ہے 75 سال بعد آج ہم نے پاکستان کو بھوک سے آزاد نہیں کیا 75 سال بعد آج ہم نے اپنے لوگوں کو جہالت سے آزاد نہیں کیا 75 سال بعد آج ہم پاکستانیوں کو پیاس سے آزاد نہیں کر سکتے یہ حکومت ہمارے کس کام کی ہے کس چیز کا ٹیکس لیتے ہیں یہ ہم سے کس چیز کا ہم سے اوپر برڈن ڈالتے ہیں اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آخری میں اب اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا یہ حکومت یہ دل پہ آزاد رکھ کے بتائیے گا کہ کیا یہ حکومت اور معذرت کے ساتھ میں یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ حکومت کہ کسی یہ کسی سیاستدان نے عوام کی بات کی ہے کہ عوام کی فلاہ کس طرح کرنی چاہیے کہ مہنگائی سے کم کس طرح کرنی چاہیے یا مہنگائی کا توڑ کس طرح نکالیں گے یا یہاں پہ چالیس فیصد پاکستانی اگر بیروز وہ ہے غربت کے نیچے ہے دس ساکھ کروڑ پچاس لاکھ پاکستانی غربت کے نیچے ہے تو اس کی غربت کے مسائل کس طرح کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی عوام میں چاہے وہ کیپی کی اسمبلی ہو سندھ کی اسمبلی ہو قومی اسمبلی ہو یا پنجاب کی اسمبلی ہو کیا یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ کیا یہ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ملک کو بہتر کریں گے نہیں سوچتے وہ صرف اپنا سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کچھ بن جائے میرا بیٹا کچھ بن جائے میں گیاں سے نکل جاؤں میں یہ کر لوں یہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر صرف یہ چار اشرافیہ کے خاندان پاکستان کو چلائیں گے پاکستان کے اندر اب ایک سیاسی تبدیلی لانی پڑے گی جس میں ہر مرتبہ ہر مرتبہ عوام جو ہے وہ پاکستان کو فیصلہ پاکستان کا کرے گا ہر مرتبہ عوام فیصلہ پاکستان کا کرے گا پاکستان کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا چاہے وہ مجھے خان صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے عمران خان صاحب سے لیکن اگر ان کو الیکشن جیتا ہے تو پھر ان کا حق ہے اگر اٹھارہ میں وہ نہیں جیت رہے تھے تو ان کا حق نہیں تھا لیکن چوبیس میں وہ جیتے تھے تو ان کا حق ہے اور دو مرتبہ غلطی کرنے سے غلطی ٹھیک نہیں ہوتی ہم کو اور خاص طور پر آپ لوگوں کو وقلہ حضرات کو جو کہ سارا دن قانون پڑھتے ہیں قانون پر عمل کرتے ہیں قانون کو گام کرتے ہیں آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ حکومت کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا انصاف کے مطابق چلنا پڑے گا اور الیکشنز کو بھی قوانین کے مطابق کرنا پڑے گا شکریہ بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب میں شاہد حکان عباسی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اول تو شکریہ